لَقَنِ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسْنَكَ اللَّهُمَ بَارِكَ لَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ عِبْرَاهِمًا وَعَلَىٰ عَلَىٰ عِبْرَاهِمًا إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسْرْ لِي عَمْرِي وَاخْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِ عزیز ناظرین السلام علیکم ریاض السالحین کی کلاس میں خوشحام دیت اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں آنا یہاں بیٹھنا اس کو سننا اس کو سمجھنا اس پر عمل کرنا سب کچھ قبول فرمائے اور اس کو آپ کے لئے دنیا اور آخرت میں فائدہ مند بنائے آج ہمارا جو باب ہے وہ ہے بادشاہ کو شہنشاہ کہنا حرام ہے اس لیے کہ اس کے معنی ہے بادشاہوں کے بادشاہ اور یہ وصف اللہ کے سوا کسی اور کے لئے بیان کرنا جائز نہیں ہے حدیث نمبر سترہ سو چھپیس حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے ظلیل ترین نام اللہ عزبہ جل کے نزدیک اس شخص کا نام ہے جو اپنا نام بادشاہوں کا بادشاہ یعنی ملک الاملاک یا شہنشاہ رکھ اصل بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آجزی اور انکساری پسند ہے یہ جو نام ہے شہنشاہ بادشاہوں کا بھی بادشاہ یا ملک الاملاک یہ وہ نام ہے جن سے تکبر کی بھو آتی ہے اور تکبر ایسی چیز ہے کہ جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوا ابو جنت میں نہیں جائے گا یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے بہت بڑی بات ہے جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا آپ کو پتا ہے شیطان نے تکبر ہی تو کیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے اسے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو اور شیطان کو سکتا ہے یہ خیال آئے تھا انا خیر ہو من ہو میں اسے بہتر ہوں میں اسے سجدہ کیوں کروں میں اسے بہتر ہوں تو یہ جب دل میں خناز سما گیا یہ تکبر جب دل میں آ گیا تو پھر ایسے شخص ایسے ایسے جنت میں نہیں جائے گا ایک ہی انسان کی مسلمان کی خوبی ہے جو اللہ کو بسند ہے اور وہ ہے آجزی اسی لئے انسان سجدے میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ آجز ہوتا ہے اپنی ناک اللہ کے سامنے رگڑ رہا ہوتا ہے اس نے اپنا ماتھا اللہ کے سامنے ٹکا دیا ہوتا ہے تو جو شخص اپنے آپ کو شہنشاہ کہلواتا ہے اللہ کے نزدیک وہ ظلیل ترینہ شخص ہے انسان کو عزت ملتی ہے جتنا وہ اللہ کے سامنے زیادہ آجز ہو جائے جتنا زیادہ فرمابردار ہو جائے اتنا وہ زیادہ عزت والا ہوتا ہے ہمارا اگلا باب ہے فاسق اور بدتی کو سردار کہنے کی ممانیت کا بیان حدیث نمبر سترہ سو ستہئیس حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کو سردار مت کہو اس لئے اگر یہ شخص سردار ہوا تو تم نے اپنے رب عزت و جل کو نراز کر دیا فاسق آدمی احترام کا مستحق نہیں کیونکہ وہ اللہ کا نافرمان ہے اس لئے اس کی تعریف اللہ کی نرازگی کا سبب بنتی ہے پہ جسے اللہ نراز ہوں اس سے ہم ہم اس کی تعریف کریں تو اللہ کو غصہ تو آئے گا اسی طرح منافق بدتی کافر مشرق اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہماری عزت کا مستحق نہیں ہے کیونکہ اگر ہم نے ان کی عزت کی تو ہم نے کس کی عزت میں کمی کی کتاہی کی اللہ کی عزت میں جو اللہ کا جتنا زیادہ محبوب ہے اسے ہمارا محبوب ہونا چاہیے اور جو اللہ کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن یہ معاملہ جو ہے عقیدے کا معاملہ ہے جو اللہ کا دوست ہے وہ ہمارا دوست ہے جو اللہ کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے لہٰذا اللہ کے نافرمان کو عزت دینا اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے اللہ کے غزب کا سبب بنتا ہے میں آپ کو اس کی چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گی ہمیں اپنی والدہ سے محبت ہوتی ہے ہمیں اپنی ماں اچھی لگتے ہیں اور ماں کے تعلق سے جو رشتہ ہوتا ہے آپ دیکھیں ہمیں ان سے بھی محبت ہوتی ہے اس لئے ہمیں اپنی خالائیں اور اپنے ماں مو بہت پیارے لگتے ہیں ٹھیک ہے جو شخص ہماری ماں کے ساتھ اس کی نام بنی ہو ہمارا دل اس سے گلتا ملتا نہیں ہے ہم اسے مکس اپنی ہوتے ہیں مثال کے طور پر بعض اوقات جو ہوتی ہیں ہماری پھپو یا تایا یہ رشتے ہوتے ہیں جن کے آپ کی ماں کے ساتھ تعلقات نہیں اچھے ہوتے ہیں حالانکہ آپ کا ان کے ساتھ خون کا رشتہ ہوتا ہے باپ کے حوالے سے وہ باپ کے بھائی ہوتے ہیں وہ باپ کی بہن ہوتی ہے کیا خیال ہے آپ لوگوں کو پھپو سے کبھی اس طرح کی محبت اور اس طرح آپ مکس اپ ہوئے ہیں جیسے آپ اپنی خالہ سے ہوتے ہیں تعلق کس کا ہے ماں کا ماں کی محبت ہے ماں کے واسطے سے جو ماں کے قریب ہے وہ آپ کو قریب لگتا ہے جو ماں سے دور ہے وہ آپ کو دور لگتا ہے حالانکہ ان کے درمیان میں خون کا رشتہ بھی ہوتا ہے تو جو اللہ سے دور ہے ہمیں وہ کیوں اچھا لگتا ہے اور جو اللہ کے قریب ہے وہ ہمیں کیوں اچھا نہیں لگتا اس کا مطلب یہ ہے ہم نے اللہ کو مانج اتنی امیت بھی نہ دی حالانکہ اللہ ہمارا خالق ہے اللہ ہمارا مالک ہے ہمارا رازق ہے ہمیں سب کچھ اتا کرنے والا ہے والدہ کی نسبت اللہ کا رشتہ ہزار گناہ زیادہ قریب ہے ہم سے تو جب ماں کے حوالے سے ہمیں وہ رشتے پیارے لگتے ہیں جو کہ ہماری ماں کے زیادہ قریب ہوتے ہیں تو اللہ کے حوالے سے بھی ہمیں وہ رشتے اس سے زیادہ محبوب ہونے چاہے ہیں اور جن سے اللہ ناراض ہوتے ہیں ہمیں ان سے اتنی ہی دشمنی محسوس ہونی چاہیے تو یہ جو ہے عقیدہ کہ اللہ کا دوست ہمارا دوست ہے اللہ کا دشمن ہمارا دشمن ہے اللہ کا دشمن ہمارا دوست نہیں ہو سکتا اور اللہ کا دوست ہمارا دشمن نہیں ہو سکتا اور اللہ کا دشمن ہمارا دوست نہیں ہو سکتا ذرا اس بات کو سامنے رکھ کے اپنی دوستیوں کا جائزہ لیچ ہے کیا ہماری دوستیاں واقعی اس مایار پر پورا اترتیں ہیں اگلا باب ہے بخار کو برا بلا کہنے کی ممانیت کا بیان حدیث نمبر سترہ سو اٹھائیس حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سائب یا ام مسیب کے پاس تشریف لے گئے آپ نے دریاب فرمایا اے ام سائب یا ام مسیب کیا بات ہے تم کیوں کام پر رہی ہو انہوں نے کہا بخار ہے اللہ اس میں برکت نہ دے آپ نے فرمایا بخار کو برا ولا مت کہو اس لیے کہ یہ انسان کے گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح بٹی لوہے کے زنگ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے صحابہ کی یادت کیا کرتے تھے اور بعض اوقات ایسی بیماریوں میں بھی یادت کرتے جن کو ہم زیادہ اہم نہیں سمجھتے مثلا ہمیں حدیث میں سے ملتا ہے اپنی صحابی کی یادت کی جن کی آنکھیں دکھنے آئیں ہم آنکھیں دکھنے کو ہم کوئی بڑی بیماری نہیں سمجھتے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یادت کرتے تھے اپنے صحابہ کی ان کے قریب رہتے ان سے محبت کرتے ان کے لئے دعائیں کرتے ایادت کا جو طریقہ ہے اور اس کا عجر ایادت کا سب سے پہلے دیکھئے کوئی بیمار ہو گیا ہے اس کی یادت کیجئے ایادت کا اتنا بڑا عجر ہے کہ حدیث میں آتا ہے جب کوئی انسان کسی کی یادت کرنے کے لئے جاتا ہے تو ستر ہزار فریشتے اس کے لئے دعا کرتے ہیں اگر وہ صبح کو جاتا ہے تو شام تک ستر ہزار فریشتے دعا کرتے ہیں اگر شام کو جاتا ہے تو صبح تک فریشتے ستر ہزار کی تعداد میں اس کے لئے دعا کرتے ہیں اور جب وہ مریض کے پاس بیٹھتا ہے تو اس وقت وہ جنت کے میوے کھا رہا ہوتا ہے اللہ اتنی رحمت اس پر کرتے ہیں تو ایادت ضرور کیجئے اور ایادت کرنے کا طریقہ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مریض کے پاس جاتے اس کے ماتھے پہ اپنا ہاتھ رکھتے دائیں اور اسے کہتے ہیں لعبہ سا تہور ہونے انشاءاللہ فکر نہ کرو یہ بیماری تمہیں گناہوں سے پاک کر دے گی اب مریض کے پاس چاہیے مریض کو حوصلہ دیجئے مریض کو تسلی دیجئے اس کے پاس حوصلہ شکن باتیں نہ کیجئے ایسی بات نہ کریں کہ فلاں آدمی کو یہی بیماری بھی تھی اور وہ مر گیا تھا اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو لٹا مایوس کر رہے ہیں اس کو تسلی دیجئے اللہ رحمت کر دے گا تم ٹھیک ہو جاؤ گے تم بالکل اچھے ہو جاؤ گے اللہ خیر کر دے گا اس کو امید دلائی ہے اس کو اللہ کی رحمت کی امید دلائی ہے آپ کے کہنے سے ہونا کچھ نہیں ہے لیکن مریض کو سکون ملے گا کہ نہیں ملے گا مریض کے پاس زیادہ دیر نہ ٹھہرے ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کے زیادہ دیر ٹھہرنے سے تنگ پڑھنے لگ جائے کیونکہ وہ بیچارہ اپنی بیماری سے تنگ ہوتا بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امی صاحب کے پاس گئے ہیں اور وہ بیچاری بخار ان کو زیادہ تھا بخار کی وجہ سے کانپ رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھ کہا کیا بات ہے تم کانپ رہی ہو وہ کہنے لگی بخار ہے اللہ اس میں برکت نہ دے تو آپ نے فرمایا بخار کو برا بلا مت کہو کیونکہ یہ تو انسان کے جناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جیسے بٹی لوہے کے زنگ کو دور کر دیتی ہے ٹھیک اچھے تو مریض کو یہ بھی کہی ہے اللہ تعالی نے اس بیماری کے ذریعے تمہارے تمہیں پاک صاف کر دینا تمہارے گناہ دور کرنے کے لیے اللہ تعالی نے یہ مسئیبت بھیجی ہے یہ مشکل بھیجی ہے حدیث میں آتا ہے کہ بیماری کے ساتھ انسان کے گناہ ایسے جڑتے ہیں جیسے خزان کے موسم میں درخت سے پتے جڑتے ہیں ٹھیک ہے ہاں مریض کی یادت بھی کیجئے اور مرض کا علاج بھی کیجئے کیونکہ علاج کرنا بھی سنت ہمارا اگلا باب ہے ہوا کو برا بلا کہنے کی ممانیت نیز ہوا کے چلنے کے وقت کی دعا کا بیان حدیث نمبر سترہ سو تیس حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہوا اللہ کی رحمت ہے یہ رحمت لے کر آتی ہے اور کبھی عذاب بھی لاتی ہیں بس جب تم اسے دیکھو تو اسے برا بلا مت کہو اور اللہ سے اس کی بلائی کا سوال کرو اور اس کی برائی سے پناہ مانگو بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ ہر چیز کوئی برا کہہ رہے ہوتے ہیں تیز آندھی چل رہی ہے آندھی کوئی برا بلا کہنے لگ پڑے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ہوا کو برا بلا نہ کہو یہ تو اللہ کی رحمت ہے اور رحمت ہی لاتی ہے کیسے رحمت لاتی ہے بارش سے پہلے آپ کو بتا ہے ہوایں تیز ہو جاتی ہیں اور اس کے پیچھے پیچھے بارش اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے باقی ہمیں دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو اس کو ہمارے لئے خیر کا باعث بنانا اور اس کی برائی سے ہمیں پناہ میں رکھنا اب آپ یہ دیکھئے یہ ہوا جو ہے بارش سے پہلے تیز ہوایں چلتی ہیں آندھی بازوقات چلتی ہیں اور بارش اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے اسی کے ساتھ ہی ہماری فصلیں اگتی ہیں ہماری خوشحالی ہوتی ہے اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ بازوقات ہوا کے ذریعے ہماری مدد کر دیتے ہیں مثال کے طور پر غزوہ بدر میں آپ کا بتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ بھر کر ریت پھینکی تھی کفار کی طرف تو اس وقت ہوا کی مدد سے ہی پھینکی تھی ہوا مسلمانوں کی طرف سے کفار کی طرف چل رہی تھی رخ یہ تھا مسلمانوں کی طرف سے کفار کی طرف رخ تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے سے ایک ریت کی مٹھی لی اور یوں کر کے پھینکی اور وہ مٹھی ریت جو تھی اتنی بابرکت ثابت ہوئی کہ وہ ہر کافر کی آنکھ میں گس گئے اور کچھ دیر کے لیے وہ دیکھنے کے قابل نہ رہے ٹھیک ہے چھے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی کیا وَمَا رَمَئِتَ اِذْ رَمَئِتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَمَا کہ تو نے وہ مٹھی بر ریت نہیں پھینکی تھی وہ تو اللہ نے پھینکی تھی اللہ نے اس لیے پھینکی تھی کہ اللہ کی چلائی ہوئی ہوا نے اسے ساروں کی آنکھوں میں گسا دیا ٹھیک ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ہنین میں بھی مٹھی بر کر ریت کفار کی طرف سے پھینکی تھی اور اس میں بھی اللہ کی مدد کا باعث یہ مٹھی بر کر ریت پھینکنا ہی بنی تھی اور اس کی وجہ ہوا تھی جو اللہ نے چلائی ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوہ بدر میں بھی اور غزوہ ہنین میں بھی ہواس کے ذریعے مدد کی جبکہ قوم آدھ کو جو عذاب آیا ہے وہ ہوا کی وجہ سے آیا قرآن مجید میں اس کا ذکر کئی مقامات پر آتا ہے سَقْخَرَحَا عَلَيْهِمْ سَبْعَلِيَا لِنْ وَسَمَانِيَةَ اِيَّا مِنْ حُسُومًا فَتَرَلْقَوْمَ فِيهَا سَرَا قَانْنَوْمَاجَزُ نَخْلٍ خَابِيَا فَالْتَرَلَهُمْ مِنْ بَاقِيَا کہ اللہ تعالیٰ نے قوم آدھ پر حالانکہ وہ بڑے طاقتور تھے بڑے اونچے لمبے تھے اللہ تعالیٰ نے ان پر ہوا مسلط کر دی اور وہ ہوا جو تھی سات دن اور آٹھ راتیں ان پر چلتی رہی ان لوگوں نے اپنے تیخانوں میں پناہ لے لی لیکن ہوا وہاں بھی گز گئی اور اس نے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا قرآن کے الفاظ ہیں سَخَّرَحَا لَيْهِمْ سَبَا لَيَعْلٍ وَسَمَانِيَةَ يَا مِنْ حُسُومًا فَتَرَلْقَوْمَ فِيهَا سَرَا قَانْنَوْمَاجَازُ وَنَخْلٍ خَابِيَا یہ لوگ سارے کے سارے اس کے ساتھ ختم ہو گئے جیسا کہ وہ گری ہوئی خجور کے تنے تھے اصل میں قوم عاد بہت لمبی اونچی تھی بہت طاقتبر تھی بہت مضبوط تھی انہوں نے تیخانے بنائے ہوئے تھے وہاں بھی وہ ہوا گز گئے اور فحال طرح اللہ ہمیں باقیہ ان میں سے کوئی ایک بھی باقی نہیں رہا ہوا کے ساتھ ہی اللہ نے سب کو برباد کر دیا تو لہٰذا ہوا اللہ کی رحمت ہے اللہ کی رحمت لے کر آتی ہے بارش لے کر آتی ہے اور کبھی عذاب بھی لاتی ہے تو جب تم اسے دیکھو تو اسے برا بلہ مت کہو اللہ سے اس کی بلائی کا سوال کرو اللہ تعالی ہمیں اس کے ذریعے فائدہ پہنچانا اور اس کی برائی سے پناہ مانگو اللہ تعالی ہمیں اس کے شر سے بچا لینا اور ہمیں اس کے خیر سے سے مستفید فرمانا حدیث نمبر سترہ سو بتیس حضرت زید بن خالد جوہنی سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مورک کو برا بلہ نہ کہو اس لیے کہ وہ نماز کے لیے جگاتا ہے حدیث اپنے معنی میں بالکل واضح ہے آج کل ہمارے پاس لاؤڈ سپیکر آ گئے ہیں تو ازان لاؤڈ سپیکر پہ دی جاتی ہے یا ہم الارم لگا لیتے ہیں یا ہمارے گھروں میں ہی بعض اوقات الارم والی گھڑیاں ہیں جس کے ساتھ ہم نماز کے لیے اور تحجد کے لیے اٹھ جاتے ہیں جب یہ نہیں ہوتی تھی تو مرغ ہی ازان دیتا تھا بانگ دیتا تھا تحجد کے وقت اور لوگ اس کی آواز سن کے اٹھ جاتے تھے ٹھیک ہے تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو برا بلہ نہ کہو آج کل اس کی افادیت ختم ہو گئی ہے جدید تیکنولوجی کی وجہ سے لیکن بہرحال وہ ایک لمبیر سے تک نیکی میں تحجد کے لیے جگاتا رہا ہے نیکی میں تعاون کرتا رہا ہے لہٰذا جو بھی نیکی میں تعاون کرے اس کی قدر کرنی چاہیے ہمارا اگلا باب ہے یہ کہنی کی ممانیت کہ ہمیں فلا ستارے کی وجہ سے بارش نصیب ہوئی حدیث نمبر سترہ سو تیتیس حضرت زید بن خالد جوہنی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیبیہ میں صبح کی نماز پڑھائی یہ واقعہ بارش کے بعد کا ہے جو رات کو ہوئی تھی جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرح متوجہ ہوئے فرمایا کیا تم جانتے ہو تمہارے رب نے کیا کہا صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں یہاں پہ صلح حدیبیہ کا ذکر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھے ہجری میں خواب آئی تھی کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں بیت اللہ میں امن کے ساتھ تو آپ نے کیا کیا اس خواب کی بنا پر لوگوں کو دعوت دے دی کہ چلو بیت اللہ چلتے ہیں چودہ سا لوگ آپ کے ساتھ تیار ہو گئے ہیں یہ باقیہ ذل حج چھے کا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اعرام پہنا صحابہ نے بھی اعرام پہنا اور آپ مدینہ کی طرف چل پڑے صحابہ کو بیت اللہ کی شکل دیکھے ہوئے چھے سال کا عرصہ گزر چکا تھا کیونکہ جب سے مکہ سے حجرت کی تھی ایسا موقع نہ ملا تھا تو اب صحابہ نے بڑے شوق کے ساتھ تیاری کی لیکن کفار چونکہ جنگ خندق میں مسلمانوں سے بوری درہ پٹے تھے بوری درہ شکست کھائی تھے انہوں نے قسمیں کھا لی کہ مسلمانوں کو ہم نے اس سال بیت اللہ میں جانے نہیں دینا راستے میں فوج کھڑی کر دی خالد بن ولید جو تھے یہ دو سو سواروں کو لے کر کھڑے تھے اس وقت تا خالد بن ولید ایمان نہیں لائے تھے ابھی کافری تھے خیر جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا راستہ بدل لیا آگے گئے پھر اسی طرح کی رکافت ہیں تھی ان کو عبور کیا عبور کر کے تو آپ خدہبیہ میں جا کے آپ نے اپنا پڑاؤ ڈال دیا کفار کی طرف سے آپ کو پیغام مل چکا تھا کہ مسلمانوں کو بیت اللہ میں جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی اب کوئی صلی اللہ کے لیے پیش رفت ہونے لگی اور پھر خاصی تگدو کے بعد خاصی کوشش کے بعد پھر صلی اللہ حدیبیہ ہوئی خیر جی تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں آپ نے صبح کی نماز پڑھائی یہ واقعہ بارش کے بعد کا ہے جو رات کو ہوئی تھی رات کو بارش ہوئی تھی تو صبح کو زمین کے اوپر بارش کے سرات تھے آپ کو پتہ ہے زمین کے اوپر بارش کے سرات نظر آ رہے ہوتے ہیں جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرح متوجہ ہوئے فرمایا کیا تم جانتے ہو تمہارے رب نے کیا کہا صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میرے بندوں نے اس حال میں صبح کی کہ کچھ مجھ پر ایمان لانے والے تھے اور کچھ میرے ساتھ کفر کرنے والے تھے جس نے یہ کہا کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش ہوئی تو وہ تو مجھ پر ایمان لانے والا ہے اور ستاروں کا انکار کرنے والا ہے اور جس نے کہا ہمیں فلا فلا ستارے کی وجہ سے بارش نصیب ہوئی تو وہ میرے ساتھ کفر کرنے والا ہے اور ستاروں پر ایمان لانے والا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کا سلام پھیرا اور صحابہ سے پوچھا تمہیں پتا ہے تمہارا رب کیا کہتا ہے صحابہ کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ پتا ہے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس نے کہا یہ بارش اللہ کے فضل و کرم سے ہوئی تو وہ تو اللہ پر ایمان لایا اور اس نے اس حال میں صبح کی کہ وہ اللہ کو ماننے والا تھا اور ستاروں کا منکر تھا اور جس نے کہا کہ یہ بارش ستاروں کی چال کی وجہ سے ہوئی ہے تو وہ ستاروں پر ایمان لانے والا ہے اور اللہ کے ساتھ کفر کرنے والا ہے تو بات یہ ہے کہ ستاروں کی چالیں اور ان کے مطابق ان کے اثرات اچھے بھی اور برے بھی لوگوں پر ہونا یہ عرب لوگوں کا عقیدہ بھی تھا اور یہ آج بھی عقیدہ آج بھی اب دیکھ لیجی ہر رسالے میں ہوتا ہے یہ ہفتہ کیسا گزرے گا یا ستارے کیا کہتے ہیں یا اسی طرح کے کولم جو ہیں وہ ہر میگزین میں ضرور ہوتے ہیں اور لوگ انہیں بڑی دلچسپی سے پڑھتے ہیں حالانکہ یہ مسلمانوں کے عقیدے کا معاملہ ہے اگر تو کسی نے یہ سمجھا کہ بارش ستاروں کی چال کی وجہ سے وہی تھی تو وہ ستاروں پر ایمان لارہا ہے اور اللہ کے ساتھ کفر کر رہا ہے اور اگر کسی کا خیال یہ تھا کہ بارش جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے ہوئی تو وہ اللہ پر ایمان لارہا ہے اور ستاروں کا انکار کر رہا ہے ستارے کچھ بھی نہیں کر سکتے اس دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ کس کی حکم سے ہوتا ہے اللہ رب العزت کے حکم سے تو لہذا جس شخص نے سوچا کہ میرے ستارے کیا کہتے ہیں آج کل کی جو یوت ہے وہ یہ کہتے ہیں ایک دوسرے سے سوال کرتی پھرتی ہوتی ہے تمہارا سٹار کون سا ہے تمہارا سٹار کون سا ہے اور پھر یہ دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ اس سفتے میں کیا لکھا ہے میرے سٹار کے بارے میں اور پھر اس پر یقین کیا جا رہا ہوتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں یہ کہنا سختی سے معنی ہے یہ آپ کے ایمان کو کفر میں بدل دے لے والی بات ہے کہ انسان یہ کہے کہ یہ جی فلاں چیز فلاں میرے سٹار کی وجہ سے ہو میرا سٹار اگر یہ نہ ہوتا تو دوسرا سٹار ہوتا تو پھر میرے ساتھ یہ خرابی نہ ہوتی اور یہ بھلا ہی میرے ساتھ ہوتی تو میں آپ کو بتاؤں ستارے انسان کی زندگی میں کوئی کردار ادا نہیں کرتے سب کچھ زیرو سے لے کے آخر تک کس کے حکم سے ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ایک پتہ بھی اللہ کے حکم کے وغیرے نہیں ہوتا یہ ہمارا عقیدہ ہے اور جب ہم یہ ستاروں کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہیں تو ہم اپنے عقیدے سے انحراف کر رہے ہوتے ہیں یہ عقیدے کا معاملہ ہے لہٰذا اس کے بارے میں بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت کسی مسلمان کو اے کافر کہہ کر پکارنا حرام ہے حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنے مسلمان بھائی کو اے کافر کہہ کر پکارتا ہے تو دو باتوں میں سے کسی ایک کی طرف ضرور لوٹتا ہے اگر وہ واقعی ایسا ہوا جیسا اس نے کہا تو ٹھیک ورنہ وہ کفر اس کی جانب لوٹ کر آ جائے گا آپ نے دیکھا ہوگا آج کل لوگ بڑی بے پروائی سے کفر کے فتوے جاری کر رہے ہوتے ہیں بھلا کافر بھلا کافر حالانکہ یہ بات بہت خطرناک ہے اگر تو کسی نے کسی کو کافر کہا اور وہ واقعی کافر تھا تو بات ٹھیک ہے لیکن اگر وہ کافر نہیں تھا اور آپ نے اسے غلط کافر کہا پھر وہ کفر آپ کی طرف لوٹا جائے گا مطلب کہ آپ کافر ہو جائیں گے یہ اتنا بڑا خطرناک معاملہ ہے اور لوگ بڑے مزے سے بڑے سہولت کے ساتھ کفر کے فتوے بانٹ رہے ہوتے ہیں تو لہٰذا اس بات کو یہ بات بڑی احتیاط کا تقاضی کرتی ہے کسی کو کافر نہ کہہ کر اگر تو وہ کافر ہوا تو بات تو درست ہے ورنہ وہ کفر آپ کی جانب لوٹ آئے گا آپ کافر ہو جائیں گے آپ ایک جنرل بات کر سکتے ہیں جو نماز نہیں پڑتا وہ کافر ہوتا ہے لیکن کسی کو پن پوائنٹ کر کے یہ نہ کہیں کہ وہ چونکہ نماز نہیں پڑتا وہ کافر ہے اس کی شریعت نے ہمیں اجازت نہیں دی آپ یہ کہہ سکتے ہیں جھوٹوں پر اللہ کی لانت ہو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں تو جھوٹ بولتا ہے تیرے پر اللہ کی لانت ہو نہیں تو پن پوائنٹ کر کے کسی کو کافر نہ کہیں ہاں اگر آپ دیکھیں کہ کوئی شخص اسلام کی مبادیات میں سے کسی چیز کا انکار کرتا ہے مبادیات آپ سمجھتے ہیں جو انسان اسلام کی بنیاد ہیں جو اصول ان کا انکار کرتا ہے تو اس کی تکفیر ضروری ہے تاکہ دوسرے مسلمان اس کی گمراہی سے محفوظ رہے ہیں اس لیے جو شخص دین کی مبادیات کا انکار کرتا ہے حدیث کا انکار کرتا ہے یا کوئی جو ہیں ایسے عقائد کا انکار کرتا ہے جو کہ اسلام کی بیسکس میں سے ہیں ختم نبوت کا انکار کرتا ہے تو اس کی تکفیر ضروری ہے تاکہ دوسرے مسلمان اس کی گمراہی سے بچ جائیں باب النخجی ان الفخشی و بزائل لسانی فخش کلامی اور بدزبانی سے ممانیغت کا بیان حدیث نمبر سترہ سو چھتیس عبداللہ بن مصول سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن تانو تشنی کرتا ہے نہ لانت اور نہ فخش کلامی کرنے والا ہوتا ہے اور نہ ہی بدزبان ہوتا ہے اسلام عدب عداب کا دین ہے ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عداب بتایا خواہ کھانا کھانا ہو خواہ باتھرم جانا ہو بات چیت کا سلیکہ بھی ہمیں سکھایا زندگی کے دوسرے معاملات کو تو ہم بہت سو کو دیکھ چکے ہیں آج ہم گفتگو کے بارے میں جو صلی کا سکھایا جا رہا ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے تو مومن تانہ دینے والا نہیں ہوتا مومن لانت کرنے والا نہیں ہوتا مومن بدزبان نہیں ہوتا مومن فخش کلامی کرنے والا نہیں ہوتا اب جو تانہ دینا ہے یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے لئے دوزخ کی وعید ہے وَإِلُّ اللِّكُلِّهُمَ عزَتِ اللُّمَ آسَا تو تانہ دینے والے کے لئے دوزخ کی وعید ہے کبیرہ گناہ ہے اسی طرح لانت ڈالنا جو ہے یہ بھی جائز نہیں ہے لانت اگر کسی جانور پر بھی ڈالی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا حدیث میں آتا ہے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کافلے کے ساتھ جا رہے تھے ایک عورت نے اپنی اونٹنی کو لانت ڈال دی وہ سے تنگ کر رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہمارے ساتھ کیسے جا رہی ہے اس کا سامان اتار دو لوگوں نے سامان اتار دیا اور وہ اونٹنی جو تھی اس کو چھوڑ دیا تو مومن نہ تو تانہ دینے والا ہوتا ہے کیونکہ تانہ دینا اس کو دوزخ میں پہنچا دیتا ہے اور لانت تو جانور پر بھی نہیں کرنی چاہیے کج آئیے کہ ایک مومن اپنے بہن بھائیوں پر یا اولاد پر لانت کرے بہت سی خواتین اپنی اولاد پر لانتیں ڈال دی ہوتی ہیں اور پھر صرف لانت نہیں ڈال دی ہوتی ہیں بلکہ ان کا اندازہ بیان ہوتا ہے لکھ دی لانت حد ہو گئی انسان اتنا مو پھٹ ہو جائے اور اتنا بات کرنے میں بے پرواہ ہو جائے تو یہ ایک مومن کا طریقہ نہیں ہے مومن فخش کلامی کرنے والا نہیں ہوتا اور مومن بدزبان بھی نہیں ہوتا بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں ایک بات کرو تو دس باتیں اوپر سے سنا دیتے ہیں بات کا جواب گالی سے دیتے ہیں اور پھر ہوتا کیا ہے انہی باتوں سے ہی قتل بھی ہو جاتے ہیں سورہ و جورات میں اللہ تعالی نے یہ سارے آداب سکھا ہے وہاں مومنوں سے کہا گیا کوئی مومن کسی دوسرے کو مزاک نہ کرے کوئی کسی کو برے القاب سے نہ پکارے کسی کی غیبت نہ کرے کسی پہ بہتان نہ لگا ہے تو بات یہ ہے یہ عدب آداب کا معاملہ ہے ایک مومن کے زندگی آداب کے ساتھ ہی گزرتی ہے اپنی زبان کو ان چیزوں سے رکھے ہیں کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ کئی دفعہ انسان اپنی زبان سے ایک ایسا کلمہ نکالتا ہے جس کے بارے میں اسے خیال بھی نہیں ہوتا اور وہ دوزہ کی گہرائی میں جا کرتا ہے تو اپنی زبان کو کنٹرول کرنا سیکھیں ایسا نہ ہو کہ زبان کے غلط استعمال سے ہم اس دنیا میں بھی نقصان اٹھائیں اور آخرت میں بھی دنیا میں غلط زبان کا استعمال کرتے ہیں تعلقات خراب ہو جاتے ہیں بعض کا طلاق تک نوبت آ جاتی ہے ہمارا اگلا باب ہے گفتگو میں تسنو کرنے باچیں کھولنے تکلف سے فساحت کا اظہار کرنے اور عوام سے خطاب کے وقت نامانوس الفاظ اور اعراب کی باریکیوں کے بیان کرنے کی کراحت مسلمان کی گفتگو سیدھی سادھی ہونی چاہیے مبالگے سے تسنو سے پاک ہونی چاہیے نامانوس الفاظ بھی استعمال نہ کریں اور اعراب کی باریکیوں سے بھی نہ کھیلیں انسان اپنا معافی زمیر سیدھے سادھی الفاظ میں بیان کر دے اسی سے ہی آپ کی زبان میں تاثیر پیدا ہوتی ہے بعض اوقات نامانوس الفاظ اور مشکل تراکیب آپ کے مفہوم کو لوگوں تک پہنچانے میں بھی مشکل پیش آ جاتی حدیث نمبر سترہ سو چالیس حضرت جابید بن عبداللہ سے اروایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب اور قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو تم میں سے اخلاق میں سب سے زیادہ اچھے ہوں گے تو لہٰذا جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت والے دن قربت چاہتا ہے آپ کے قریب ہونا چاہتا ہے آپ کے درجے کے برابر درجہ چاہتا ہے تو اسے چاہیے اپنے اخلاق اچھا کر لیں کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ طول میں سب سے زیادہ بھاری حسن اخلاق ہوگا اور ایک اور حدیث میں آتا ہے جو شخص اپنے اخلاق کو اچھا کر لیتا ہے اس کی مثال قائم بن لائل اور سائم بن نہار کی ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے اس نے دن کو روزہ رکھا رات کو قیام کیا تو ایسے لوگ جن کا اخلاق اچھا ہے قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب ہوں گے اور درجے میں آپ کے سب سے زیادہ قریب ہوں گے اور تم میں سے مجھے سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور قیامت والے دن مجھ سے زیادہ دور وہ لوگ ہوں گے جو تکلف سے باتیں کرنے والے ہیں مو کھول کھول کر گفتگو کرتے ہیں اور مو بھر کر کلام کرتے ہیں سب سے زیادہ پسندیدہ لوگ کون تھے اچھے اخلاق والے اور سب سے ناپسندیدہ کون لوگ تھے جو تکلف سے باتیں کرتے ہیں مو کھول کھول کر باتیں کرتے ہیں اور مو بھر کر باتیں کرتے ہیں یہاں پہ تین لفظ استعمال ہونے ہیں سرسارون سے مراد زیادہ باتیں کرنا تقلف سے بنا بنا کے باتیں کرنا اور متشدکون سے مراد ہے اپنا مو کھول کر خوب اونچی اونچی گلپ پھاڑ کر بولنا اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے لوگوں کے پر روب جمع آیا جائے لوگوں کو متاثر کیا جائے اور تیسرا لفظ جو استعمال ہوا ہے والمتفہہکون سے مراد المتقبرون تقبر کرنے والے اصل بات ہے جو شخص متقبر ہوتا ہے وہ اپنے لئے زیادہ عزت چاہتا ہے وہ چاہتا ہے میری بات سنی جائے اور میری بات قبول کی جائے اور وہ اس کے لئے مو پھاڑ پھاڑ کے اونچی آواز سے تسنوں کے ساتھ تکلف کے ساتھ باتیں کرتا ہے اور وہ سمائیتا ہے کہ شاید میں اس طرح لوگوں کو متاثر کرلوں گا میں لوگوں کے اوپر اپنی رائے ٹھونس دوں گا لیکن یاد رکھئے یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت والے دن سب سے زیادہ ناپسند ہوں گے سب سے زیادہ آپ سے درجے میں دور ہوں گے تو یہ فیصلہ کر لیجئے ہمیں اپنی بات چیت کا انداز کیا رکھنا ہے اصل میں جو تقبر ہے نا وہ ان کو اس بات پر امادہ کرتا ہے کہ وہ گلہ پھاڑ پھاڑ کر اونچی آواز سے تکلف کے ساتھ شائرانہ تشبیعوں کے ساتھ وہ باتیں کریں لیکن یہ یاد رکھی ہے تکلف کرنا اسلام کا مزاج نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید میں کہلوایا ہے وَمَا أَنَا مِنَا الْمُتَقَلِّفِينَ اے نبی فرما دیجئے میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں اگر یہ تکلف کرنا اچھا ہوتا تو ہم قرآن مجید میں اللہ کے کلام میں یہ انداز دیکھتے ہیں اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ انداز دیکھتے ہیں اپنی بات سیدھے سادھے انداز سے کیجئے اسی سے ہی آپ کا خلوص ظاہر ہوگا اور اسی سے ہی آپ کی بات میں اثر پیدا ہوگا اور سب سے بڑی بات آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسندیدگی سے بچ رہے ہیں اللہمہ صلی اللہ محمد وعلا علی محمد کما صلیت علی ابراہیم ولا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہمہ بارک علی محمد ولا آل محمد کما بارک تعالی ابراہیم ولا آل ابراہیم انکا حمید مجید مولای صلی واسلم دائما آفاداً على حبیبا بخير الخلق كله بمولای صلی واسلم دائما آفاداً على حبیبا